السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین و لا قبط المتقین و لا ادوانا الا على الظالمین والصلاة والسلام و لا قاتم النبیین نبینا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین و من تبعہم بحسان الیوم الدین و بعد الفقہ المویسر کے باب کتاب المعاملات میں ہم لوگ آج جو ہے گیاروان باب پڑھیں گے گیاروان چپٹر الباب الحادی اشر اجارہ کا باب اور اس میں چند مسئلے ہمارے سامنے آئیں گے اور تین مسئلوں پر پوری بحث کو ختم کر دیا ہے پہلا مسئلہ انشاءاللہ پڑھیں گے اجارہ کا مانا اور مطلب کیا ہے اور اجارہ شرعن مشروع ہے تو اس کے دلیلیں کیا ہیں دوسرا مسئلہ انشاءاللہ اجارے کی شرطوں کے بارے میں ہم لوگ پڑھیں گے اور تیسرا مسئلہ ہوگا کچھ احکامات جو اجارے سے متعلق ہیں وہ بھی ہمارے سامنے انشاءاللہ اس درس میں آئیں گے اجارہ ہم کیا سمجھتے ہیں اجارہ کیا ہے پہلے مسئلے میں ساری سرات ہمارے ہاں موجود ہیں المثلت الاولى ماناہا وعدلت مشروعیتیہا اجارہ کا مانا اور مفہوم کیا ہے اور اس کے مشروعیت کی دلیلیں کیا ہیں کہتے ہیں لوگتن مشتقتم من الاجر اجارہ مشتق ہے کس سے اجر سے اجارہ یجیرو اجارتن اجر سے اجر اس کا مادہ ہے اجر جب ہم بولتے ہیں مرات کیا ہوتا ہے ہم لوگ کیا جانتے ہیں اردو زبان میں اجر بنے سواب لیکن سواب ہے کیا علیف حمزہ جیم را علیف گوبر حمزہ اجر ہمارے اردو کو ملتا ہے اجر مانے کیا ہوتا ہے ہم ملتے سواب ہوتا ہے لیکن سواب مانے کیا ہوتا ہے کسی کام کا بدلہ کسی کام کا اچھا بدلہ یا کسی اچھے کام کا بدلہ کسی اچھے کام کا بدلہ کیا کہلاتا ہے اجر اور ہم لوگ اس کا کیا بلتا ہے مفور مخالی بولتا ہے ویزر ویزر ہے نہیں گناہ کیا بلتے ہیں گناہ یعنی برے کام کا برا بدلہ برے کام کا تو عجر جو ہے یہ اجرت سے عجر کا معنی ہے سواب جو لوگ بولتے ہیں اور دینی سمجھ میں لاکر اس کو ہمارا سرج کرتے ہیں تو وہ اس کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے کہ کام کے بعد اس پر جو ہے کیا بلتے ہیں اللہ نے ایک بدلہ کیا کر رہا ہم کو عطا کر رہا ہے یہ عجر کہتے ہیں وہوالعوض عجر کا مقفوم کیا ہوتا ہے بدلہ عوض نیکی کروگے تو یہ ملے گا نماز پڑھوگے تو یہ سواب ملے گا روزہ رکھوگے تو یہ سواب ملے گا سلہ رحمی کروگے تو یہ سواب ملے گا یہ کیا عجر ہے اللہ نے کیا کہا سلہ رحمی کے بارے میں جو چاہتا ہے اس کے رسک میں برکت دی جائے اس کے عمر کو طویل کیا جات کیا کرے وہ سلہ رحمی کرے یہ بدلہ ہے کس کا سلہ رحمی کرنے کا تو یہاں پر کہتے ہیں وہوالعوض یہ عجر کا مانا کیا ہوا عوض کا بدلے کا اس لئے سواب کا نام عجر رکھا جاتا ہے بلکہ اردو میں دونوں ساتھ میں مولا جاتا ہے عجر و سواب ہم لوگ کیا بلتے ہیں عجر و سواب دونوں ساتھ میں بولتے ہیں اردو زبان میں دونوں کو جو ہے ساتھ میں ملا کے بول جاتا ہے بھائی کیا عجر و سواب ملے گا اس پر یا اس کا عجر و سواب کیا ہے تو عجر و سواب دونوں کو گویا کیا ہے ایک معاملے میں جو عوض کے معنی میں کس معنی میں عوض اور بدلے کے معنی میں ہے شرعن اجانہ کسے کہتے ہیں اقضن علا منفعت مباحا معلوما تو خد شیئن فشیئن مدتا معلوما من عین معلوما او موصوفت فی الزمہ او علا عمل معلوم بے عوض معلوم پھر لمبی تاریف ہے کیونکہ اس تاریف میں ساری چیزوں کو کیا کیا ہے شامل کر لیا ہے کہتے ہیں ایک ایسا عقد عقد یعنی لیندین یا اگریمنٹ ایک ایسا اگریمنٹ جو مباح منفعت پر ہو وہ بھی منفعت کیسی ہو معلوم ہو مباح جائز منفعت پر ہو جو معلوم ہو لیکن اس منفعت کو کیا کیا جائے تھوڑا تھوڑا لیا جائے منفعت پر اصلے سامان پر نہیں اصلے سامان پر ہو جائے گا وہ معجرہ نہیں ہوگا کیا ہو جائے گا وہ بے ہو جائے گا کیا ہو جائے گا وہ بے ہو جائے گا مصال کے طور پر ہم کسی سے کوئی گھر خرید رہے ہیں تو ہم قیمت ایک ساتھ دے رہے ہیں شیئن فشیئن نہیں ایک ساتھ دے رہے ہیں یا شیعن فشیعن بھی دے رہے ہیں لیکن اس سے جو منفات ہے وہ منفات کیا ہے وہ وہ معلوم نہیں بلکہ کلی منفات ہے ہم اس کو منفاتیں اٹھا رہے ہیں بلکہ کیا کر رہے ہیں اس کے ہم مالک بننے کیا بننے اس کے ہم مالک بننے تو یہاں پر یہ اجرت نہیں کہلے کیا کہلے گا یہ بے کہلے گا بے اجرت میں کیا ہوتا ہے آپ کچھ فعدہ اٹھاتے ہیں اور قیمت بھی تھوڑا 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 دیتے رہتے ہیں سب چیزیں اس میں شامل ہیں ہم کسی کا گھر رینڈ پر لے رہے ہیں تو گھر ہمارا نہیں ہے لیکن سامنے ہم کیا کرتے ہیں ہم ہر مہینہ بڑا دیتے ہیں ہر مہینہ بڑا اس طریقے سے نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہم جو ہے ایک معلوم چیز سے فائدہ اٹھا رہے ہیں معلوم چیز سے کیا کر رہے ہیں فائدہ اٹھا رہے ہیں لیکن منفات بھی جو ہم دے رہے ہیں کسی دے رہے ہیں شیئن فر شیئن تھوڑا تھوڑا کر کے ایسے ایک مزدور مزدوری کرتا ہے ہم اس مزدور کی مزدوری سے فائدہ اٹھا رہے ہیں یعنی وہ ہم کو فائدہ پہنچا رہا ہے ہمارے گھر کا کام کر کے ہمارے جو یہ کیا بولتے ہیں ہافیس میں کام کر کے ہمارے کارکانے میں کام کر کے ہماری کھیتے میں کام کر کے ہم کو فائدہ پہنچا رہا ہے ہم اس کو مزدوری کتے دیتے ہیں جتنا کام کرتا ہے آج مثال تو اس کی پانچ سو روپہ مزدوری ہوئی لوگ آج کا پانچ سو ہوا آدھے دل مزدوری کر کے کہاں دائی سو روپہ ہوا ہے نا نہیں آیا تو کچھ نہیں ہوا یہ کیا ہے منفات معلومہ اور کیا ہے کیا بولتے ہیں مباہہ معلومہ تو خس شیئن فشیئن ایک ایسا اگریمنٹ جو کسی ممباہ اور معلوم منفات پر ہو منفات ہے ہیں نہیں کیا بولتے فائدہ اپنو اس کو کیا بول کرتے ہیں tomorrow ایسا پروسیت پر ہو ایسا جو کسی Profit پر ہو پروسیت میں کیسا ہونا چاہیے حلال ہونا چاہیے ایسا نہیں کہ کوئی آدمی کیا بولتے کسی مزدور کو زینہ پر لگا دیا بہتکاری پر لگا دیا فکٹری میں کام کرنے آئے ہمارے کام کرنے آئے یا ہمارے فرم میں کام کرنے آپ کے لئے آئے ہم کچھ بھی کرائیں گے آپ سے آپ کو سیکس ورکر بنا دیا تو یہ کیا خطان جائز نہیں ہوگا آپ کو شراب بیچنے پر لگا دیا آپ کو سور کے کاروبار پر لگا دیا آپ کو کتے کے کاروبار بیچنے خریدنے پر لگا دیا تو کیا ہوگا خطان جائز نہیں ہوگا حرام کامہ پر لگا دیا سودی کاروبار پر لگا دیا خطان جائز نہیں ہوگا شرط یہ ہے اس میں کہ منفات کیا ہونی چاہیے مباہ ہونی چاہیے معلوم بھی ہونی چاہیے کیا ہونی چاہیے معلوم جو منفات آپ لے رہے معلوم ہونا چاہیے ایسا نہیں کہ آپ کسی آدمی کو پکڑ کر چلیے بھائی ہمارے ادارے میں کام کیجی تنخواہ کتنے لیں گے نہیں پتا ہے جب مہینہ ختم ہوا تو آپ کو درزار روح پکڑا رہا ہے ہے نا جبکہ پتا ہے جیسے لوگ عموماً بیس دار پچیسے روح پتن خواہ پاتے ہیں آپ کو درزار پکڑا کے لئے دیر آج ہوئے نہیں نہیں میں نے احسان کیا آپ کو لاکھ رکھ دیا ہے تو یہاں پر جو ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے ہے نا کسی مزدور کو آپ پکڑ لائے اور آپ کا قریبی اتا ہے یا دوستا ہے کچھ بھی اتا ہے دن پر کام کرانے کے بعد آپ اس کو دوستا روح پکڑا رہے ہیں اس نے پوچھا نہیں بھائی مجھے ملے گا کتنا ملازاتا نہیں پوچھا اس نے کہ مجھے ملے گا کتنا ایسی صورت میں کیا ہوا کہ کتنا ملے گا اس کو نہیں پتا بچارے کو وہ سوچ رہا کیا ہے کہ بھائی دوست ہے تو اچھی مزدوری دے گا ہمارا رشتہ رہا ہے تو اچھی مزدوری دے گا ہے نا جب ٹائم ختم ہوا ارے بھائی آپ تو گھر کے آدمی ہیں دو سو روپے رکھ لیجی آپ جبکہ پتا ہے اس مزدور کے مزدوری آٹھ سو روپے آئے ہیں کاریگر آدمی ہو اب آپ چھے سو روپے اس کا مار رہے ہیں ہے نا جبکہ اس نے منفات آپ کو پوری پہنچائی ہے لیکن اس کے منفات معلوم نہیں ہے ایسا کرنا جائز نہیں ہے کسی لیے آگے ہم پڑھیں گے کہ مباہ کام ہونا چاہیے ٹائم کی بھی پابندی ہونی چاہیے آدمی کام کیا کرے گا وہ واضح ہونا چاہیے اور ہم کتنا دیر کام کرائیں گے وہ بھی کیا ہونا چاہیے واضح ہونا چاہیے مزدوری بھی کیلئر ہونی چاہیے اگر ایسا نہیں ہے تو خطان کیا ہوگا جائز نہیں ہوگا یہ کیا ایگریمنٹ کیسا ہے ایسے پروفٹ پر ہے جو مباہ بھی ہو معلوم بھی ہو جائز بھی ہو کیا ہو معلوم بھی ہو اور کیسے لی جائے شیئن فشیئن جتنا کام اتنی عجرت جتنا کام اتنی تھوڑا تھوڑا اسی لیے بہتر یہ ہے کہ ڈیلی ویجز والے مزدوروں کو روزانہ کیا کی جائے مزدوری اللہ ہی کہ ان کی مرضی ہو اللہ ہی کہ بولنے ہو ٹھیک ہے میں ہم تک بات حساب کروں گا ان کی مرضی ہو تو ٹھیک ہے ورنہ بہتر یہ ہے کہ مزدور کام کر کے گیا کل آئے گا نہیں آئے گا جتنا کام کرتا ہوتنے کا مستحق ہوتا ہے اس کا پسینہ سوگنے سے پہلے پہلے اس کی مزدوری کیا کرو ادا کر دو مدتاً معلومہ اس کی مدت بھی معلوم ہونی چاہیے کب تک میں فائدہ اٹھاؤں گا کب تک ہمارا اگریمنٹ رہے گا یا کب تک آپ کو مزدوری پر رکھوں گا یا کتنا دیر آپ سے میں کام لوں گا ساری چیزیں کیا ہونی چاہیے معلوم رہنی چاہیے چاہے وہ این کا اگر ہم اگریمنٹ کر رہے ہیں تو این معلوم رہے ہمیں گھر اس اس کالٹی کا چاہیے ایک بیج کے دو بیج کے روم ہال کی چند جو بھی ہے اور یا کہ بنگلہ اس طرح چاہیے یا کبل تک گھر چاہیے اس طرح چاہیے آپ جو ساری کیا بولتے ہیں این آپ کلیر کر کے رکھیں ہے نا یا یہ کہ موصوفت الفضیمہ یہ ذمہ میں بیان کر دیا جائے یہ چیزیں آگے ہمیں ہوگی تب ہی یہ صحیح اگریمنٹ کہلائے گا یا اگر مزدور آپ رکھ رہے ہیں کیا ہے سامان کی صورت میں کہ بھائی فلا فلا کالٹی کا مجھے کیا بولتے ہیں سامان چاہیے بھارے پر مثال کے طور پر مجھے ایک گاری چاہیے جو اتنی سیٹ کی ہوں اور اس اس کالٹی کی گاڑیاں ہوں اور اس کا کلر سے ہی ہو اندر سیٹے سے ہی ہو سامان سے ہی ہو آپ اس طرح لیتے ہیں تو ٹھیک ہے اگر نہیں لاتا ہے تو وہ لانے کے بعد بھی اگر آپ کی شرطوں پر نہیں ہے لازم نہیں ہے کہ کیا کرے آپ اس کو قبول کر لیں لازم نہیں ہے کیونکہ آپ کی شرطوں پر پورا یہ موصوف الفضیمہ ہے نا کم ہے یا گھر ایسا ایسا ہونا چاہیے یا یہ کہ ہم بھاڑے پر لے رہے ہیں دکان تو دکان ایسی ایسی ہونی چاہیے اتنے بھائی اتنے کی ہے نا اتنے وساط والی یا کوئی گالہ لے رہے ہیں کوئی کابول گوڈاؤن لے رہے ہیں تو یہ چیزیں ہمیں معلوم رہنی چاہیے یا یہ کہ اگر ہم مزدوری پر کسی کو رکھ رہے ہیں تو اوہ علا عملی معلوم بیوزن معلوم عمل بھی معلوم رہنا چاہیے عوض بھی معلوم رہنا چاہیے سمجھ رہے ہیں عملے معلوم کس کا کام ہے مزدور کے کام اور عوضے معلوم کس کا حق ہے مزدور کا جو مالک اتا کرے گا جو آجر کیا کرے گا وہ اتا کرے گا جو ہے یہاں پر جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس تعریف کے اندر ساری جو ہے کیا بھائیت ایجارہ کی صورتیں آگئیں وہ ایجارہ چاہے ہمارے دکانوں کا ہو مکانوں کا ہو زمینوں کا ہو ہے نا چاہے وہ اشخاص کا ایجارہ ہو کس کا ایجارہ ہو اشخاص کا ہمارے ہاں ایجارہ دو قسم کو ہوتا ہے ہم عام لفظوں میں بول لیں کہ وقتی طور پر کسی سے فائدہ اٹھانا چاہے وہ چیز ہو چاہے وہ سخص ہو وقتی طور پر کسی چیز سے فائدہ اٹھانا وہ کیا کہلاتا ہے ایجارہ کیا کہلاتا ہے ایجارہ کہلاتا ہے ہے نا جس کو عام لفظوں میں بولتے ہیں رینڈ پر کسی چیز کو لینا یا کسی شخص کو رکھنا آپ بنگلہ لیں گھر لیں کیا بولتے دکار لیں آپ کیا بولتے گوڑاؤن لیں آپ کوئی زمین لے لیں آپ کیا بولتے جو کوئی گاڑی لے لیں ہے نا کسی شخص کو رکھ لیں کیا اجرت معلوم ہونا چاہیے عمل معلوم ہونا چاہیے مجہول نہیں رکھ سکتے اللہ ہے کہ آپ اس کو اس کی نویت بتلا دیں مثال کے طور پر آپ کو ہمارے گھر پر رہنا ہے بس ہم آپ کو واشمن بنا کبھی رکھیں گے کبھی آپ کو گاڑی کی ہنڈل پکڑا دیں گے کبھی آپ کو اپنے گارڈن کی صفائی پر لگا دیں گے کبھی آپ کو اپنے گھر کے کام کے لئے وازار و دکان بیٹھ دیں گے ہے نا یہ کام آپ کو کرنا رہے گا اگر آدمی راضی ہے تو راضی ہے ہے نا ورنہ اگر کسی کام پر رکھ رہا ہے تو آپ کو بتائیں گے کہ آج ہمارے تعمیراتی کام ہو رہا ہے آپ کو ایٹا بھی ڈھونا پڑ سکتا ہے سمنٹ کی گونی بھی لانی پڑ سکتی ہے ہے نا آپ کو جو ہے کیا بولتے پانی بھی ماننا پڑ سکتا ہے آپ کو مسالہ بھی پکڑانا پڑ سکتا ہے آپ کو مزدور کا میند کیا بولتے مستری کا ہیل بھی کرنا پڑ سکتا ہے ہے نا گھر کے مطالق ہیم آپ کو کام کرائیں گے یا اس کے مطالق ہم آپ کو باہر بھیلیں گے جاؤ فرا چیت پرچیز ہوئے یہ کر لو وہ کر لو تو جو بھی اس سے مطالق ہیں آپ اس پر رکھ سکتے ہیں کوئی دکت کی بات نہیں ہے گرچے معلوم نہ ہو لیکن وہ چیز مفہوم ہو مفہوم ہو کہ میں یہاں لگوں گا تو مجھ کو کیا کیا کرنا پڑے گا ایک آدمی کھیت میں کام کر رہا ہے بھائی کیا کام ہے کھیت کیا کام ہے کھیت کے کام میں آپ اس کو لے کر کیا ہے اور آپ نے لگا دیا بھائی کہ یہ کیا بولتے انجن چلانا ہے پانی دینا ہے یا موٹا چلانا ہم کو پانی دینا ہے یہ کھیت بھر جائے گا دوسری کھیت میں کٹ آئیں گے آپ دیکھیں گے کئی پانی کٹ کر کے دوسری طرح میں جانے لگے ہے نا تو پوری نگاہ آپ کو رکھنی پڑے گی آپ بولیں نہیں نہیں کھیت میں کام کا مطلب ہوتا ہے بیٹ کر کے یہ گھاس اکھارنا یا کبھولتے فسل کٹنا یا فسل بھونا یہی کھیت کے کام ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا آپ کو ٹیکٹر دے دے اور کہہ دے بھائی یہ جو تنا ہے آپ جو تھی ہے اس کو جو تو آپ کو جو تنا پڑے گا آپ کو فوڑا دے دے کدال دے دے بولیں بھائی ہمارے کھیت کے کچھ کچھ کونے جو چھوٹے ہوئے ہیں ہے نا جو تائی میں نہیں آئے لے گر کے اس کو برابر کر دو آپ کو کرنا پڑے گا تو جو بھی کھیت کے کام معروف ہے کیا کرنا پڑے گا آپ کو کرنا پڑے گا تو یہاں پر جو ہے عمل معلوم کیسا ہو اے وزے معلوم معلوم اے وز کے ساتھ لیکن قیمت بھی معلوم ہونی چاہیے کتنی مزدوری ملے گی ایک دم کلیر ہونا چاہیے حتیٰ کہ جو ہے اے وزے معلوم ہی کے ساتھ اولے معلوم کے ساتھ ایک شرط یہ بھی ہے جو بھی آگے دیکھیں گے انشاءاللہ جو ہے کہ اس کا تائیم بھی معلوم رہنا چاہیے کب تک آپ کام کرائیں گے کتنے گھنڈے ڈیوٹی ہوگی آپ کیا 6 گھنٹے ڈیوٹی کرنی ہے 8 گھنٹہ کرنی ہے 10 گھنٹہ کرنی ہے 12 گھنٹہ کرنی ہے کتنے ڈیوٹی ہے اگر اس سے ایکسٹرہ آپ کام کراتے ہیں تو آپ کتنا دیں گے پر آور کتنا دیں گے آپ پر آف آور کتنا دیں گے آپ وہ بھی کلیر ہونا چاہیے کہ اگر بھائی میں آپ کو 8 گھنٹے کے لیے بھولا رہا ہوں اگر آپ سے ہم نے 9 گھنٹہ کام لیا تو 10 گھنٹے کتنے مزدوری بنتی ہے میں ڈیوٹی کر کے 1 گھنٹے کے وزید آپ کو کیا کروں گا ایکسٹرہ دوں گا وہ دینا پڑے گا اس کو جو ہے یہی ہے کیا بولتے ہیں عمل معلوم بے عوض معلوم اس کے مشروعیت کے دلیلیں کیا ہیں کہ آپ کسی چیز کو رینڈ پہ لے سکتے ہیں کسی کو رینڈ پہ دے سکتے ہیں ہے نا اور لینڈین اس طرح وقتی طور پر کے لیے کر سکتے ہیں ہے نا یا کسی آدمی سے یا کسی جانور سے کسی گاڑی سے آپ پائدہ اٹھا سکتے ہیں عوض معلوم پر تو یہ دلیلیں کیا ہیں کہتے ہیں اگر آپ نے اپنی بیوی کو طلاق دی دی ہے اس سے بچہ پیدا ہوا ہے اس بچے کی دودھ پلانے کی ذمہ داری ماں کی ہے کہ باپ کی ہے باپ کی باپ کی ذمہ داری ہے رشتہ ختم ہو گیا اب وہ تمہاری بیوی نہیں رہی ہے کہ بیوی کیسے سے خدمت کرے گی ہو تمہاری بیوی نہیں ہے تمہارے تابع نہیں ہو سکتا ہے وہ شادی کر کے دوسرے شور ساتھ رہ رہی ہو تو کیا وہ ایک آدمی شور بچارہ اس کا یاد دے گا کہ ہماری بیوی جو دوسرے کے شور کے بچے کو جاگ دودھ پلائے قطر یاد نہیں دے گا اگر یہ عورت پلا رہی ہے آپ کے اس بچے کو دودھ جو اس سے پیدا تو ہوا ہے لیکن حقیقت میں بچہ منصوب کس کی طرف ہو رہا ہے آپ کی طرف فَإِنْ أَرْضَعْنَا لَكُمْ اب آپ کو کیا کرنا پڑے جتنا وہ بولے گی جو مناصوب رینڈ ہوگا مثالی طرف میں آپ کے بچے کو صرف دودھ پلاؤں گی دن میں تین مرتبہ چار مرتبہ پانچ مرتبہ جو بھی ہے ہے نا دودھ پلاؤں گی تو میں دودھ پلانے کا پانچ ہزار روپیہ دس ہزار روپیہ لگ سے لوں گی اس کو دینا پڑے گا شہر کو کیا کرنا پڑے دینا پڑے گا اب گویا آپ اس کو بحثیتے دائیا رکھ رہے ہیں بحثیتے دائیا کیا کریں اس کو آپ رکھ رہے ہیں وہ آپ کی بیوی نہیں آپ کا اس پر کوئی اختیار نہیں حدود پلائے نہ پلائے اس پر کوئی اختیار نہیں اگر پلاتی ہے تو پہلے شہر کو جس نے اس کو چھوڑ دیا طلاق دے دیئے کیا کرنا پڑے گا اس کو اس کو اس کی مزدوری دینی پڑے گی ہے نا وَجَعَ الْوَعِدْ اے کاملتے ہیں وَقَوْلُهُ تَعَالَى قَالَتْ اِهْدَاهُمَا يَا أَبَتْ اسْتَعْجِرُ إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَعْجَرْتَ الْقَوِيُ الْأَمِينَ کس کے واقعے میں موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں جب وہ مصر سے قبطی کے قتل کے بعد بھاگ کر کے آئے تو معلوم بڑا کہ قید کر دیا جائیں گے تو سزا ملے گی یا قتل کر دیا جائے گا وہاں سے نکل پڑے کہاں آئے مدائن مدائن میں جب آئے تو مدین میں مدین آئے مدین تو صالح کا ہے مدین میں آئے تو وہاں پر دیکھائی جگہ آئے جو پنگھر تھا جانوروں کا ایک کون آتا وہاں پر اس کا بہت مضبوط ڈھکن کبھی ڈھکن لگتا تھا ایک پوری جماعت اس کو اٹھائے کرتی تھی تب وہاں کون کا ڈھکن کھلتا تھا اور لوگ ڈول سے پانی نکال کے بڑے جانوروں کو پہلے پلاتے تھے اور چھوٹے جانوروں کو بادے میں دیکھا تو بچیاں بکریاں لے کر کے کھڑی ہیں وہاں پر تو انہوں نے کہا بیٹا کیا مسئلہ ہے وہ لے ہم لوگ جاتے نہیں جب تک سارے چروائے پانی پلاتے پھر جاتے ہیں جب تک ہم لوگ نہیں جاتے ہم لوگ پھر پانی پلاتے پھر جاتے ہیں پانی پلاتے روکے ہوئے اس کے بعد میں پانی نکالا ڈول سے اور بکریوں کو پلا دیا بکریہ پانی پی کے نکل گئی حیرت شوہ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ بیری بچیاں جلدی کیوں آگئی ہیں ابھی ریوڑ آتے پانی پیتے آدھا گھنٹا ایک گھنٹا مزید جاتا کہا بیٹا کیا مسئلہ جلدی آگے آج بکریوں کو پانی نہیں پلایا یا کیا مسئلہ ہوا ہے وہ لے اب با کچھ مسئلہ نہیں ہوئے ایک آدمی مسافر اجنبی مل گیا وہاں پر اس نے ڈھکن کھولا پانی پلایا اور ہم لوگ چلے آئے کہا کیسا آدمی تھا وہ بولے اببہ اس کو مزدوری پر اگلیت بہتر رہے گا ہم نے دو صفتیں دیکھی ایک تو انتہائی طاقتور ہے جس ڈھکن کو کئی لوگ مل کر کے اٹھاتے ہیں اکیلے کیا کیا اس نے اٹھا کے سائیڈ میں کر دیا ہے اور دوسرا امین آدمی ہے بچیوں نے امانت کیسی پہچانی بڑی بچیاں تھی امانت کیسی پہچانی سرات آتی جب انہوں نے پانی نکال دیا تو اکیلے بچیوں سے ہڑ کر کے دور پیڑ کے سائے میں چلے گئے اور کیا کہا بچیوں نے جب تذکرہ کیا تو حیثت شعب علیہ السلام کو کھڑکا ہوا کہ ضرور یہ کوئی اللہ کا بھیجا ہوا انسان ہے کہا جا ان کو بلا لاؤ ایک بچی کو بھیجے صرف دونوں کو نہیں بھیجا وہ بیچاری شرماتے ہوئی آئی اور کرنے لگا میرے ابباب کو بلا رہے ہیں گئے تو کون ملے شعب علیہ السلام پورا حال سنا اس کے بعد میں کیا کہا کہ بھائی آپ اجنبی ہو گھر میں اجنبی کرانا بھی ٹھیک نہیں ہے ہے نا تو ایسا کرتا ہوں کہ میں اپنی دو بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کے آپ کے ساتھ شادی کر دیتا ہوں داماد بن جاؤ گے گھر میں رہو گے ہے نا کس شرط پر مہر کیا رکھی اللہ انتاجورانی سمانیہ ہجج یہ بھی دلیل ہے اجنب کی کیا کیا حاستے شویب علیہ السلام نے پاکادہ شرط رکھی میرے پاس آٹھ سال مزدوری کروگے کسی مزدوری یہ ڈیوٹی جو کل تک بکریہ کر رہے بچیاں کر رہے تھے ہماری اب تم کو کرنا پڑے گا آٹھ سال تک بکریہ چرا ہوگے وَإِنْ أَمْتْ أَتْبَمْتْ أَشْرَنْ فَمِنْ إِنْدِكْ دس سال پورا کر دوگت مہربانی دس سال پورا کر دوگت کیا ہو جائے گی آپ کی مہربانی یعنی اس میں بھی دو سال کی لیمٹ اور اکشنا لگائی کہا وہ آپ کے اوپر ہے آپ کرنا چاہتے کریں جبرن نہیں ہے آٹھ سال تک موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا مزدوری کی اِنَّ خَيْرَ مَنْ اِسْتَعْجَرْتَ الْقَوِيُ الْأَمِينَ سب سے بہترین جو جس شخص کو آمزدوری پر رکھتے ہیں دو صفتوں کا حامل ہونا چاہیے قوی ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے امین ہونا چاہیے قوی اور اماندار وَقَدْ سَبَتَ عَنَّ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم وَعَبَا بَكْر یہ بھی ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ابو بکر نے اِسْتَعْجَرَ رَاجُ لَمْ مِمْ بَنِدْدَيْلِ مِمْ بَنِدْدِيْلِ حَادِيًا خِرِّتَ اللہ حسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر نے ایک آدمی کو مزدوری پر رکھا بنو دیل قبیلے کا جو آدمی کیا تھا راستہ بتانے والا تھا حادی تھا خِرِّت تھا مائرِ ارزیات تھا زمین کا مائر تھا اس کو معلوم تھا کون سے راستے کہا نکلتے ہیں کہا جاتے ہیں اللہ حسول اس کو کیا کیا کس سفر پر لیا تھا حجرت کے سفر پر اس کے حجرت کے سفر پر وَجَعَ الْوَعِدْ لِمَن لَمْ يُوَفِّلْ أَجِيرَ اُجْرَتَهُ ایسے آدمی کیلئے سخت وعید آئی ہے جو مزدور کی مزدوری نہ دے سکے پوری نہ دے سکے تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی طرف سے قیامت کے دن میں جھگڑا کروں گا میں ان کے ساتھ کھڑا رہوں گا کون تین لوگ ہیں انہیں میں سے ذکر کیا ایک آدمی نے کسی مزدور کو رکھا اس سے پورا کام بھی لیا اس کو مزدوری نہیں دی پوری مزدوری اس کو نہیں دی اللہ کے ساتھ کہتے ہیں اس مزدور کی طرف سے قیامت کے دن میں رہوں گا اس کا وکیل اس کی طرف سے زیگڑا کرنے والا میں رہوں گا بھلا بتائیے کون خسارے ہو گھاٹے میں جائے گا رسول جس کے خلاف کھڑے ہوں گے اس کے اگرجنٹ میں کھڑے ہوں گے وہ خسارے میں ہوگا قیامت کے دن وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزدور کو اس کی مزدوری اس کے پسینہ خوشک ہونے سے پہلے ادا کر دو آپ دیکھ رہے ہیں ساری روایتیں ساری آیات بتلا رہی ہیں کہ مزدوری پر رکھنا مزدوری پر کوئی کام کرنا یا کہ عجرت پر کوئی چیز لینا کیا سب جائز اور درست ہے ان شرطوں کے ساتھ جو ہمارے ہاں شرعان تاریخ میں گزری ہیں اب دیکھیں یہ اگلا جو مسئلہ ہے شروط ہوا اجارہ کے شروط کیا کیا ہونے چاہیے پہلی شرط لا تصیحو اللہ من جائز تصرف اجارہ جائز نہیں ہے مزدوری پر رکھنا جائز نہیں ہے مگر ایسے آدمی سے جو جائز تصرف جو کیا ہو جائز تصرف مثال ایک آدمی آپ کو مزدوری پر لے کر جا رہا ہے پتہ لگو پاگل ہے اس کو کوئی اختیار نہیں ہے وہ کیا کرتا لوگوں کو مزدوری پر لے کر جاتا ہے اور وہاں میں بولتا ہے میں نے کیا آپ سے کام لیا ہے مجھے کچھ معلوم نہیں ہے دماغی توازن صحیح نہیں اس کا ایسا آدمی کیا ہے وہ ایسے ہی مزدور بھی کیسا ہونا چاہیے جائز تصرف ہونا چاہیے پاگل کو مزدوری پر رکھنا ہاف کو مزدوری پر رکھنا ایسے لوگوں کو مزدوری پر رکھنا کیا درست خبت الحواس کو مزدوری پر رکھنا اس کو آپ صبح لے کر کے آئے کہ بھائی کھید میں کام کرنا ہے پتہ لگا آپ چلے گئے اور وہ چادر تانکے سو رہا ہوں ہی پر ہے نا پھر اس کو بارہ وجہ گا وہاں ڈیوٹی ختم ہو گئے نکل گئے جو ہے اور کیا بھائی خبت الحواس انسان ہے اس کو کچھ پتہ نہیں چلتا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے تو ایسے لوگوں کو مزدوری کیا ہے صحیح نہیں ہوگی آقل ہونا چاہیے بالغ ہونا چاہیے آزاد ہونا چاہیے ہے نا اور رشید ہونا چاہیے رشید یعنی اقل مند رشتولا دوسری شرط ان تکون المنفعات معلومہ لئند المعقود منفعات ی المعقود علیہ منفعات معلوم ہونی چاہیے کیونکہ منفعات ہی وہ چیز ہے جس پر اقد ہوتی ہے منفعات کس کی دونوں کی آپ کیا کریں گے کیا فائدہ ہم کو پہنچائیں گے ہم آپ کو کتنا دیں گے منفعات کہونی چاہیے معلوم ہونی چاہیے فشتوری تل فشترہ تل علم بیا کلبائی کہتے ہیں منفعات کا علم کیوں ہونا چاہیے یہ بھئی کے جیسے ہیں آپ کو چیز لے رہے ہیں کو چیز دے رہے ہیں خرید رہے ہیں اور کیا بولتے ہیں وہ آدمی بیچ رہا ہے تو یہاں پر منفعات معلوم رہتی کہ اس کو خریدوں گا میرے یہ کام آئے گا وہ بولتا ہے میں اس کو بیچوں گا مجھ کو اتنا فائدہ ملے گا اور پیسہ میرے کام آئے گا ہر ایک کے منفعات کیا رہتی ہے معلوم رہنی چاہیے اس میں بھی اس کے منطر کہتے ہیں تیسری شرط انتکون الوجراتو معلوم اوجرات بھی کیا ہونی چاہیے معلوم ہونی چاہیے کیا آپ دے رہے لئنہ ایوزن فی اقدن معاوضہ اسی جنگوں کہتے ہیں اقدن معاوضہ میں لیندن کے باپ میں اگریمنٹ میں یہی ایوز ہے فواجبال علم بیاء کا سمن جیسے قیمت معلوم ہونی چاہیے وہ اسے ایوزن کیا ہونی چاہیے معلوم ہونی چاہیے چوتی شرط یہ ہے انتکون المنفعات مباہ منفعات مباہ ہونا چاہیے میں نے ذکر کے شروع میں ہے نا کہ منفعات کیا ہونی چاہیے مباہ ہونا چاہیے جو تاریخ میں گزرا ہے کس کی تاریخ میں اجارہ کی شرع تاریخ میں اقدن علا منفعات مباہ ہے نا فلا تسیح الاجارت علا زینہ تو زینہ پر مزدوری پر رکھنا کسی کو جائز نہیں ہے والغنہ گانے بجانے پر کسی کو مزدوری پر رکھنا کیا جائز نہیں ہے مبئی آلات اللہ آلات اللہ کے بئی پر کسی کو رکھنا کیا جائز نہیں ہے ہمارے حسودی کاروبار میں رشوت کے امور پر اور دیگر چیزوں پر رکھنا کیا جائز نہیں ہے قون المنفعات قابلتا للإستفا منفعات بھی استفا کے لائق ہونا چاہیے استفاہ نہیں پورا ہونے کے لائق ہونا چاہیے آپ مثال کے طور پر آپ نے کہا مجھے گھر چاہیے جس میں کیا ہو لائٹ کا انتظام ہو پانی کا انتظام ہو ہے نا واش روم کا صحیح انتظام ہو بات روم ہو ہے نا کچن ہو اس کے اندر یہ ہو آپ کو گھر دے دیا گیا جو ان چیزوں سے خالی ہے تو مکمل منفات اس میں نہیں ہے آپ نے حق سے کیا لگایا تھا مکمل منفات اس کے اندر ہونی چاہیے مکمل منفات نہیں ہے یہ آپ نے مزدور کو ایسا رکھا کہ بھائی دیکھو ہمارے ہاں یہ یہ کام کرنے پڑھیں گے آپ کو پتہ لگا کہ وہ بولتا میں تو درابر نہیں ہوں صرف گھری میں رہوں گا آپ کے جو ہے یا بولتا میں صرف درابر ہوں میں کبھی گھنٹر کے کام نہیں کروں گا ہے نا کبھی واش میں نہیں کروں گا تو منفات کا ہوگی فائد جو مکمل نہیں ہوگی کہتے ہیں منفات کیسی ہونی چاہیے کہتے ہیں منفات قابلتا لستفا مکمل ہونے کے لائق ہونا چاہیے فلا تصیح الاجارت لشائین کسی بیجے چیز کو کیا بلتے ہیں مزدور عجرات پر لینا یا دینا کیا ہوگا صحیح نہیں ہوگا جس سے منفات مکمل طور پر حاصل کرنا مشکل ہو یا تعددر مشکل ہو ہے نا منفات مکمل حاصل کرنا مشکل ہو اس کو لینا کیا ہوگا جائز درست نہیں ہوگا اگر وہ شرطیں اس میں رکھی گئی ہیں تو مثال کے طور پر آپ کے آنکھ کو یہ آدمی بولتا ہے مجھے بھائی لانگ ڈرائیو کے لئے گاڑی چاہیے ہے نا گاڑی کے ٹائر صحیح ہونے چاہیے انجن صحیح ہونے چاہیے آئل صحیح رہنا چاہیے اس کے اندر جو ہے ہے نا اس کے کاغذات صحیح رہنا چاہیے وہ آدمی لاکہ آپ کو گاڑی دیتا ہے سب کچھ صحیح ہے پتہ لگا اس کے ٹائر کسی پٹے ہیں کئی بھی کوئی فٹائیں گے اسٹیپنی آئے کیا بولے وہ بھی نہیں ہے کوئی لے کے جائے گا اس کو یا تاز ضرور استفادہ مینو اسے استفادہ کیا ہو جائے گا وہ مشکل ہو جائے گا کہتے ہیں کہ ہی جارتی آم آلہ ابز شہی آتا جو لر رویا جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی کسی اندر کو کہتے کہ بھائی یہ چیزیں جاؤ یاد کر کیا جاؤ اندر کو کوئی کہتے یہ چیزیں یاد کر کیا جاؤ اندر یاد کر کیا جاؤ اس کو دیکھنے کا محتاج ہے ہے نا وہ چیز دیکھنے کی محتاج ہے یاد کر کیا پائے گا وہ نہیں آ پائے گا تو یہاں پر جو اس سے مکمل طور پر حاصل کرنا مشکل ہے ہے نا اسی لئے اسے لوگوں کا اجارہ کیا ہوگا درست تو نہیں ہم نے آپ کو گاڑی کی مثال دی گھروں کی مثال دی ہے نا ایسے چیزوں میں اس سے کیا ہے استفادہ مکمل طور پر کیا ہے کہ منفات کا اٹھانا کیا ہے مکمل طور پر مشکل ہے چھٹی اور آخری شرط چھٹی شرط منفات جو ہے فائدہ جو ہے یہ اجرت پر دینے والے شخص کی ملکیت میں ہو یا اس کو اس کی اجازت دی گئی ہو کہ یہ زمین ہے یہ مکان ہے یہ گاڑی ہے یہ فلاں ہے یہ جس کو چاہیں کیا کریں آپ اجرت پر دے سکتے ہیں رین پر دے سکتے ہیں خود اس کا مالک ہو یا وہ کیا ہو وہ یا بولتے ہیں پرمیٹیڈ ہو کہ آپ کیا کر سکتے ہیں اس کو کسی کو دے سکتے ہیں اگر ایسا نہیں ہے تو ہم ایسا نہیں ہے کہ یہ مرکز کا یہ روم ہے کسی کوئی بھی آدمی آتا ہے ہم کہتے ہیں بھائی صاحب کیا چاہیے آپ کو کبھل تو اس کو اجرت پر دے دیں رین پر دے دیں کوئی عرض کی بات نہیں ہے لہا ایندل ایجار آتا بھائیو المنافی اے ایجارہ نام کس کا ہے منافی کی خیرد تو فروب کا ہم روم لیتے ہیں روم دیتے ہیں گاڑی دیتے ہیں گاڑی لیتے ہیں ہے نا جانور لیتے ہیں جانور دیتے ہیں ہے نا ہم کسی آدمی کو لکھتے ہیں اس کو کبھلتے ہیں ہٹاتے ہیں دوسرے کو لاتے ہیں کیوں لاتے ہیں یہ بیول منافع ہے اجارہ کیا ہے بیول منافع ہے منفتوں کا بیہ ہے سامان کا بیہ نہیں ہے سامان کا بیہ ہوتا ہم اس کو کیا کرتے ہیں ڈائرٹ بیہ بولتے خرید و فروغت بولتے بیول شرع بولتے یہ ڈائر بیول شرع نہیں ہے یہ بیول منافع اجارہ کیا بیول منافع ہے ہمیں ایک لئے لفظ یاد رکھیا اب اجارہ کیا ہے یہ بیول منافع ہے اور خرید و فروغت کیا ہے بیول آیان ہے بیول آیان آیان ہے نہیں اصل چیزوں کی بھئی پورا سامان لے لیتے ہیں پورا گھر لے لیتے ہیں پوری گاڑی لے لیتے ہیں وہ بیعول آیان ہے بیعول آیان اگر نہیں ہوگا بیعول منفات ہوگا تو کیا کہلائے گا وہ اجارہ کہلائے گا یہ فرق یاد رکھے گا بیعول آیان بیعول شرح ہے اور بیعول منافع کیا ہے اجارہ ہے بیعول منافع کیا ہے وہ اجارہ ہے لیکھ دیتا ہوں باقل آیان آیان چمو آین اور باقل منفق یہ کیا ہے یہ بھائیو شہرہ کیا ہے بھائیو اجارہ ہم لوگ الگ پڑھ رہے ہیں حالانکہ ساری چیزیں کیا ہیں اس میں کیا ہوتا ہے بھائیو شرہ میں یا بھائیو لہیان میں کیا ہوتا ہے ہم اس کے مالک بن جاتے ہیں اس کے کم بن جاتے ہیں مالک بن جاتے ہیں ہمارے اختیار میں آ جاتا ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے منفات میں limited اس کے مالک رہتے ہیں limited کہ ہوتے ہیں اس کے مالک رہتے ہیں تو دونوں میں فرق ہے کہتے ہیں انتقون المدت بحلومہ مدت کیا ہونی چاہیے ساتھوی شرط مدت کیا ہونی چاہیے معلوم ہونی چاہیے کب تک آپ اس میں رہیں گے گھر میں کب تک یہ گاڑی اپنے اس میں رکھیں گے پیدا ہوتانے کے لیے یہ آدمی کتنے دنوں تک آپ کیا کام کرے گا یا کتنے گھنٹے ڈیلی کام کرے گا یہ چیزیں کیا ہونی چاہیے معلوم ہونی چاہیے فَلَا تَجُّوزُ الْإِجَارَةُ لِمُدَّتِن مَجْهُولَا تو اجارہ جو ہے یہ مجھول مدت کے لیے جائز نہیں ہے لَأَنَّا تُوَدِّلَتْتَنَازُعُ کیونکہ یہ معاملہ کہاں تک پہنچتا ہے لڑائی جگڑے تک ایک مزدور کو آپ نے کہا بھائی تین دن ہمارے ہاں کام ہے آپ آ جائیے اس نے کہا کہ چوتھرے دن کہیں اور گک کر لیا اپنے آپ کو آپ کیا کریں گے تین دن کام نہیں بولا بھائی دو دن کے کام اور باقی ہے تب جانا آپ اور وہ سامنے بولتا بھائی آپ کو جنب نہیں آنا تھا آپ نے بھائی کیوں کر لیا نزا کا سبب بنتا ہے آپ کا آپ کا روم خالی تھا تین مہنے کے لیے آپ کو ضرورت تھی کہ تین مہنے میں روم خالی پڑھا رہے گا چوتھے مہنے میں ہم لوگ خود آئیں گے آپ نے اس کو کسی کو بھائی دیا لکھ کر کے دیا تیسرا مہنے کی اتنے تاریخ تک آپ کو روم خالی کرنا ہوگا تیسرا مہنے آتا تو سانس ہی نہیں لیتا بچہ رہا ہو ہے نا آپ بولتے ہیں بولا نہیں بھائی آپ نے بھائی دیا ہے کوئی تین مہنے کو روم خالی کرنا تھا جبکہ آپ نے ایگریمنٹ میں لکھایا ہے ہے نا میں نہیں خالی کروں گا تو نتیجہ کیا ہوگا آپ جھیلیں گے آپ پریشان ہوں گے یہاں پہ کہتے ہیں مدت معلوم ہونے چاہیے کس کے اندر بیول منفع کے اندر اجارہ کے اندر فلا تجوز الاجارہ تو لیمدت ان مجھولا مجھول مدت کے لیے اجارہ صحیح نہیں ہوگا چاہے وہ مجھول مدت آیان کی ہو چاہے مجھول مجھول اشخاص کیوں آپ ایگریمنٹ کر رہے ہیں دونوں کا ایگریمنٹ معلوم مدت تک لی کیجئے ہے نا کیونکہ یہ معاملہ کہاں تک پہنچ جاتا ہے آپ اسی نزا تک لڑائی جگڑے تک پہنچ جاتا ہے یہ دو بیسے تھی جو ختم میں شروع کی اور قابل تک تعریفات کی تین چار مسئلے ہیں انہیں ہمارے سامنے چار مسئلے ہیں المسلط السالسہ الاحکام المتعلقات بھیا اجارت سے متعلق چند احکامات ہیں وَيَتَعَلَّقُ بِعَقْدِ الْإِجَارَتِ الْأَحْكَامُ الْآَاتِيَا اجارت سے متعلق چند احکام ہیں جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہے ہیں پہلا لَا يَجُوزُ الْإِسْتِجَارُ عَلَى آمَالِ الْقُرْبُ وَالْعِبَادَاتِ دھیان دیجئے گا موزن رکھنے والے لوگ علماء رکھنے والے لوگ دھیان دیجئے کہتے ہیں مزدوری پر عمالِ قرب اور عبادات میں مزدوری پر رکھنا جائز نہیں ہے تقربِ اللہ کیلئے اگر عمال ہیں عبادات کے عمال ہیں آپ کسی کو مزدوری پر رکھتے ہیں رکھنا جائز نہیں ہے جیسے آپ کسی کو مزدوری پر رکھیں کسی کو مزدوری پر رکھیں کہ بھائی آپ سے میں حج پتل کرواتا رہوں گا آپ کو میں اتنا تاں دیتے رہوں گا سمجھ رہے ہیں حج پر یا فتوہ دینے پر یا قضاء پر یا امامہ پر یا تعلیمی قرآن پر لَأَنَّا قُرْبَتٌ لِاللَّهِ تَعَالَى یہ سارے کام کس کے ہیں اللہ کے تقرب کے ہیں اللہ کے تقرب کے ہیں وَيَجُوز یہ پائیں گے پیسہ کہاں سے پورا ٹائم لگائے گا بھائی اس کے بعد بچے کیا کریں گے کہتے ہیں اَجُوز اَنْ يَا خُدَ مَنْ يَقُومِ بِذَلِكَ رِزْقًا مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمَسْلِمِينَ بیت المال سے کیا کرے وہ اپنا رزق لے ہو اپنا خرچہ لے گھر بیت المال کی طرف سے لے گاڑی بیت المال کی طرف سے لے گھر کے اخراجات بیت المال کی طرف سے لے ہے نا اپنے اس کے گھر میں مہمان آتے ہیں زیافتیں ہوتی ہیں کئی سفر کرتا ہے علاج ہوتا ہے معاملات ہوتے ہیں سب خرچہ کون دے گا بیت المال لیکن عام آدمی کسی کو لوگوں کو لے کر کے اپنے طرف سے لگائے یہ کیا درست نہیں ہے بیت المال کیونکہ مسلمانوں کیا کام کر رہا ہے اس لئے کیا کرے گا بیت المال سے لے گا ہے نا ایسے لوگوں کو مزدوری پر الگ سکنا کیا جائز نہیں کتنا لے گا جتنا اس کا مناسب خرچ ہوتا ہے اس کے بعد میں عجرت پر رکھنے والے کے لئے جائز ہے کہ وہ عجرت پر لے گئی ہے اس کو واپس کر دے 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 کس کو للمستاجر قرائے پر لینے والے کے لئے قرائے پر لینے والے کے لئے جائز ہے کہ قرائے پر لینے والے کو کیا کرے وہ عینے موجرہ دے دے اس کا حوالے کر دے یہ گھر آپ کے لئے بھی یہ گھوڑا گاڑی آپ کے گھوڑا آپ کا ہے نا وہ یومک کے ملال انتفائی بھی ہے اور مکمل طور پر وہ اس سے فعدہ اٹھانے پر قادر بنا دے رینڈ پر دینے والا جو جس کو رینڈ پر دے رہا ہے ہے نا اس کے لئے کیا ہوگا واجب ہوگا کہ وہ پورا استیار دے ایسا نہیں ہے بھائی یہ گھر میں آپ کو قرائے پر دے رہا ہوں مطلب کیا قرائے پر دینے کا میں اکیلا آدمی ہوں میں رہوں گا اس میں آپ کے فیملی بھی آئی رہے کوئی طقت نہیں اتنا تک قرائے دینا پڑے گا بھائی جب تم بھی فعدہ اٹھا رہے ہو تو قرائے کہا ہوں ہے نا آپ کو پورا سوپنا پڑے گا یہ گاڑی ہے میں آپ کو دے رہا ہوں آپ کہاں جائیں گے بھائی اگر وہ پلڑ کے بولتا بھائی آپ جائیں گے نا گاڑی میں تین سیٹیں ہیں چار سیٹیں ہیں آپ جائیں گے تو ایک سیٹ کا قرائے آپ کو دینا پڑے گا تو کیا وہ راضی ہوگا نہیں راضی ہوگا یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر واجب کیا ہوتا ہے مجید کے اوپر عجرت پر دینے والے پر واجب کیا ہوتا ہے جس چیز کو عجرت پر دیا ہے اصل سامان کو کیا کرے وہ مستاجر کو اتا کر دے اور اس کو پورا فائدہ اٹھانے کا اختیار دے دے مکمل فائدہ ہے جس کو چاہو بٹھاؤ جس کو چاہو اتارو جس کو چاہو گھر میں رکھو جس کو چاہو بھیجاؤ ویاجی بول المستادر اور یہاں پر عجرت پر لینے والے کے لیے بھی واجب ہے دونوں ترفین سے واجب ہوتا ہیسا نہیں کہ ہم کسی کی گاڑی بھاڑے پہ لیا ہے اس کو توڑتے ہوئے فونگتے ہوئے اور بھگاتے ہوئے کتاتے ہوئے لے کر کیا ہے ہے نا کوئی سامان ٹوٹ ہو جائے بھاڑی ٹیڑی ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ہے نا کوئی اپنے باپ بھی توڑی ہے ہے نا آپ نے بھاڑا دیا ہے آپ نے بھاڑا دیا ہے اس کا آپ نے گالی کی قیمت نہیں دی ہے سامانوں کے اطلاف کی قیمت آپ نے نہیں دی ہے تو مستاجر پر بھی واجب ہوتا ہے جو سامان آپ نے لیا ہے اس کی کیا کریں آپ حفاظت کریں گے جو آپ نے حجرت پر سامان لے کیا کریں گے اس کی آپ یہ دینی تقاضہ ہے جس طرح اس نے اپنے آپ نے سامان کا آپ کو چند ٹکوں کے عوض مالک بنا دیا ہے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس کے سامان کی حفاظت کریں آپ کو اس نے سامان نہیں دیا ہے کیا دیا آپ کو منفقت حاصل کرنے کا موقع دیا ہے منفقت حاصل کرنے کیا دیا آپ نے آپ کو موقع دیا ہے اس کی حفاظت کرنا آپ کی ذمہ داری المحافظت والا العین المستاجرہ اور ٹائم ہونے پر مزدوری دینا بھی واجب آپ پر کام ختم ہو گیا آپ اس کو پیسہ دے دیں رینٹ کا ٹائم ختم ہوا مہینہ ختم ہوا آپ مہینہ گزرنے ساتھ کے اس کو آپ پیسہ دے دیں پیسری شرط یہ تیسرا حکم اگر لیندین ہوا ہے اکدہ اجارہ ہوا ہے لیندین کیسا اجارے والا تو کوئی ایک مجھے منظور نہیں ہے میں کینسل کر رہا ہوں جائز نہیں ہوگا کہتے ہیں اللہ برزال آخر مگر ایک دوسرا کیا ہو راضی ہو مثال کے طور پر ہم نے کسی سے سات دن کی گاڑی لی ہمیں گاڑی لے کر کہ کہیں جانا ہے لمبے سفر پر تین دن بیتا وہ بولنا ہے بھائی گاڑی واپس لے ہمارے گھر پہ ایسا ایسا کام آگیا ہے ہم بولیں گاڑی سات دن کم نے لیا ہے ہم آدھے سفر سے آپ کی گاڑی واپس کرنے نہیں آئیں گے جب تک ہمارا سفر مکمل نہیں ہو جائے گا ایک آدمی نے رینڈ پر آپ کو گھر دیا ایک سال کے لیے ہے نا اور اور اگر اس میں ترفین کا معاہدہ نہیں ایک سال کے لیے معروف ایک سال کے لیے دیا ہے گیارہ مہینے کے لیے دیا ہے تو گیارہ مہینے سے پہلے خالی کرانے کے اختیار نہیں ہے اللہ ہے کہ اس میں لکھ دیا گیا ہو کہ اگر ہم خالی کرائیں گے تو ایک مہینہ پہلے انفارمیشن کریں گے اگر ہم خالی کریں گے ایک مہینہ پہلے کیا کریں گے آپ کو انفارمیشن کریں گے تو اگر دونوں اس پر راضی ہیں تو کوئی ہیلس کی بات نہیں ہے ونہ جو ہے ایک آدمی کے طرف سے یہ عقد اجارہ کیا ہوگا ختم نہیں ہوگا کہتے ہیں اللہ برزل آخر مگر دوسرا کیا ہوو راضی ہو وَإِذَا مَاتَ آَهْدُهُمَا اور اگر دونوں میں سے کوئی ایک مر جائیں تو اجارہ والا معاملہ ہو تو وَالْأَيْنُ الْمُؤْجَرَةُ بَاقِيَةٌ لَمْ يَبْتُلُ الْأَقْضِ جو عجرت پر سامان دیا گیا ہے وہ باقی رہے گا اور عقد باطل نہیں ہوگا عقد کیا ہوگا باطل نہیں ہوگا ہوگا کیا یقوم وارثو مقاب اس مرنے والے کے وارث اس کے قائم مقاب ہوں گی مثال کے طور پر ایک آدمی نے ایک آدمی کو گھر قرائے پر دیا دوسرا بولے تو مر گیا چانس اپنا اگر اب اپنا ہے ایسا نہیں ہوگا وہ گھر تیرا رہے گا لیکن کیسا رہے گا جیسا ایگریمنٹ تھا تُنہیں عجرت پر لیا تا عجرت پر رہے گا جب ڈیٹ قتم ہوگی تو اس کے وارثا کیا کریں گے برابر خالی کرا لیں گے سمجھ رہے ہیں تو یہاں پر جو ایسے ایماملہ کیا بولتے ہیں دینے والوں کا ہے دینے والا اگر مر گیا لینے والا اگر مر گیا تو اس کے وارثا جو ہوں گے وہ اس کے ذمہ دار ہوں گے عقد باقی رہے گا اس کی بیوی باقی ہے بچے باقی ہے تو وہ کیا ہے ذمہ دار ہیں اور اس کے مرنے کے باوجود بھی کرایا ان کو ادا کرنا پڑے گا ایسا نہیں ہوگا اببہ نے آپس ایگریمنٹ کیا تھا ہے نا اببہ تو چلے گئے آپ کا ایگریمنٹ ایک سال کا ہے ابھی چھے مہینہ باقی ہے چھے مہینہ ہم لوگ پھر ہی مرائیں گے ایسا ہوگا ہے کیا ایسا نہیں ہوگا وہ بھی بولے گا تمہارے اببہ نے لیا تھا نا اب چلو نکلو یہاں سے میں نے تمہارے اببہ سے کیا تھا نکل جائے ہاں سے یہاں پر کیا ہے کہ یہ بھائی کیا ہوگا اجارہ جو ہے منتقل ہو جائے گا اسی کہ معادے تک معادے تک ہی یہ اجارہ کیا ہو جائے گا منتقل ہوگا کس کی طرف میت کی طرف سے ورسہ کی طرف چاہو موجر ہو چاہو مستاجر چاہو اجرت پر دینے والا ہو اور چاہو اجرت پر لینے والا ہو چوتہ اور آخری مسئلہ اجارہ فسخ ہو جائے گا ختم ہو جائے گا اگر اصل سامانی ختم ہو گیا تو لاس ہو گیا تو مثال کے طور پر ہم نے ایک جھوپڑا بنا کر کے دیا تھا بھاڑے پر پتہ لگا آگ لگی جھوپڑا حصاب ہو گیا تو کیا بولیں گے نہیں نہیں ہمارا تمہارا اگریمنٹ گیارہ مہینے گا تھا ابھی تو ایک ہی مہینہ ہوا ہے بکیا دس مہینہ آپ کہیں بھی رہیے مجھ کو بھاڑا دیتے رہیے گا کس کا بھاڑا دے گا ہو جلیوی جھوپڑی کا تباہ تباہ ہوئی گاڑی کا بھاڑا دے گا ہو نہیں ہوگا کہتے ہیں اگر اینے موجرہ جس کو اجرت پر دیا گیا اس لے سابانے ہوتا کیا ہے بھاڑا میں کبھرے کاج ہوئے کیا بلتے ہیں بیول منفع بھی کہا ہوتا ہے یہ اجارہ جو بیول منفع ہے منفعات نہیں مل لئی منفعات کا بھاڑی یہاں پر کہنے ہیں کہ اجارہ ہی ختم ہو جائے گا کب جب اصل سامان ختم ہو جائے جو اجارہ پر کیا ہے دیا گیا ہے وہ ختم ہو گیا اجارہ بھی کیا ہو جائے گا وہ ختم ہو جائے گا اور ان قطع نفوہ یا وہ نفع دینا ختم کر دیا مثال کے تو پر آپ کو ایک سامنے گاڑی دی پتہ لگا اس کا پورا انجنیس سیج ہو گیا ہے جام ہو گیا ہے فیل ہو گیا ہے چاروں ٹائر فڑ گئے ہیں یا گاڑی کیا بلتے ہیں مکمل استفادے کے لائق نہیں رہ گئی ہے کداب بطن ماتت چوپایا مر گیا ہے ہم نے گاڑی کی مثال دی یا گھر تا گر گیا ہے تو جی صورت میں کیا ہوگا اجارہ فس ہو جائے گا جب سامان ہی نہیں ہے تو اجارہ کے چیز پر یہ چار مسئلے ہیں جو میں جاننا چاہیے کہ اجارہ کب صحیح ہوگا کب صحیح نہیں ہوگا اجارہ میں کس کے اوپر کیا لازم ہوگا اور اجارہ منتقل ہوگا کیا منتقل نہیں ہوگا اور اجارہ کب فسک ہوگا کب فسک نہیں ہوگا یہ بات اگر جانے نہیں انشاءاللہ تو یہ اجارہ کے تین قسمیں تھی تعریف حدلت و مشروع تھی شروع تھی اور علا کام المطلقات بیها و باللہ التوفیق و صلی اللہ علا نبیانا محمد و علا آلہ و صحبہ وسلم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ